کوشن نمبر ایک منوشہ شریع کا سب سے بڑا انگ کون سا ہوتا ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ منوشہ کے شریع کا سب سے بڑا انگ کون سا ہوتا ہے اگر نہیں پتا تو چلیے آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل لیور یا جگر ہمارے شریع کے بھیدہ کا سب سے بڑا انگ ہوتا ہے جبکہ ہماری خالی یا اسکین شریع کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے جس پر قریب چو سٹھ لاکھ سمویدن شیل تنتو یا کوشکائیں ہوتی ہے کوشن نمبر دو جب پتوی گھومتی ہے تو ہم پتوی کے ساتھ کیوں نہیں گھومتے ہیں دراصل ہماری پتوی ایک نداری گتی سے اپنی دھوری پر گھوم رہی ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ اسی گتی سے گھوم رہے ہیں اس لیے ہمیں ہمارا گھومنا محسوس نہیں ہوتا ہے اگر پتوی گھومنا بند کر دے تو نشیتی ہم اس کی گتی کو محسوس کر پائیں گے پتوی اپنی دھوری پر فائٹر پلین کی دو گونی رفتار سے گھوم رہی ہے لگ بس سولہ سو کلمٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے یہ بہت ہی تیز گتی ہوتی ہے اسے ہم ایک ادھارنگ کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں دراصل جب بھی ہم ہوائی جاز یا ٹرین سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جہاز ایک سما رفتار سے چل رہا ہوتا ہے تو ہم آسانی سے کپ میں چائے ڈال پاتے ہیں کیونکہ چائے کپ اور ہم ایک ہی گتی سے چل رہے ہوتے ہیں اگر جہاز یا ٹرین اپنی گتی میں بدلاب کرے یا کوئی رکاوٹ آئے یا بریک لگا دیے جائے تو چائے کپ سے گر جاتی ہے پتوی کے ایک گتی سے اپنے اکس پر گھومنے کے کارنی ہم اس گھومنے کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم بھی اس دی گتی سے پتوی کے ساتھ گھوم رہے ہیں کوشن نمبر تین تھالی میں تین روٹیاں کیوں نہیں پروسی جاتی ہے دراصل آپ نے اکس سے دیکھا ہوگا کہ لوگ تھالی میں کبھی بھی تین روٹی نہیں پروستے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک کارن ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دراصل جوتی ساست میں انگ تین کو بہت ہی اشب مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی پوجہ اور پارٹ میں تین ویقتیوں کو نہیں بٹھایا جاتا اور کسی بھی شب کارنے میں تین لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا ہے آپ کو کسی بھی ویقتی کو تھالی میں تین روٹی نہیں پروسنی چاہیے آپ دو یا چار روٹیاں پروس سکتے ہیں یدی کبھی ایسی نومت آجائی کہ آپ کو تین روٹیاں ایک ساتھ پروسنی ہے تو آپ ان تینوں روٹیوں میں سے کسی ایک روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ سکتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ کسی ویقتی کے مٹیو کے بعد تیریو درسی سنسکال سے پہلے نکالے جانے والے بھوجن میں تین لوٹیاں لی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی ویقتی کو ایک ساتھ تین لوٹی پروسنہ مرتک بھوجن کے سمان مانا جاتا ہے کوشن نمبر چار سڑک پر پڑے ہوئے پیسے کیوں نہیں اٹھانے چاہیے درسی اس طرح کی گھٹنا آپ کے ساتھ بھی کئی بار گھٹی ہوگی جیسے کہ آپ کئی راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ پیسے پڑے ہوئے مل جائے اور آپ نے اسے اٹھا لیا ہو اور آج آپ کو کچھ ایسی ہی سڑک پر پڑے ان پیسوں کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سڑک پر پڑے ہوئے پیسوں کو اٹھا کر اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ لوگ ان پیسوں کو گریب یا مندر یا پھر مجد میں دان کر دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ کام نہیں کرتے بلکہ لالچ میں آ کر اس کو رکھ لیتے ہیں لیکن دوستو ایسا نہیں کرنا چاہیے آج ہم آپ کو اسی ویڈیو کے جریعے بتا رہے ہیں کہ سڑک پر پڑے ہوئے پیسوں کو کیوں نہیں اٹھانا چاہیے دراصل ایسا کہا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ سڑک پر چر رہے ہو اور آپ کے سامنے کوئی پیسہ گرا ہوا ہو تو اس کو مت اٹھائیے بلکہ اسے کسی گریب یا پھر مندر یا مجد میں دان دے جی دیئے کہا جاتا ہے کہ کئی لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو جادو مندروں کو جانتے ہیں ایسے لوگ بری نیت کے ساتھ لوگوں کے انبلے کے بارے میں سوچتے ہیں اور سکھوں کا استعمال کر کے آپ کو ہانی پہنچائے بھی سکتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتا ہے یدی کوئی بیمار چر رہا ہے اور اس کے پریجن اس کے اوپر سے اتارا سکھا بھی سڑک پر یا بیچ چورائے میں چھوڑاتے ہیں اور وہاں سے یدی کوئی وقتی گجر رہا ہو تو وہ لالچ میں آکا سکھا یا پیسے اٹھا لیتا ہے تو سارا کا سارا اس کے اوپر ہی آ جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ یدی آپ کہیں بھی جا رہے ہو اور اس وقت آپ کو سڑک پر پیسہ پڑا ہوا مل جائے تو نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ کا ہو اور کس نیت سے اس نے اس پیسے کو سڑک پر چھوڑا ہو کیونکہ آج کل کے سمعے میں یہ سب کاریاں زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی سابدانی برتنے کی جوربت پڑھ سکتی ہے کوشن نمبر پانچ ایسی دس بھارتے کمپنیاں کونسی ہیں جنہیں لوگ ویدیسی ہی سمجھتے ہیں دراصل ویدیسی نام والی یہ ہے دس بھارتے کمپنیاں اصل میں بھارتے ہیں آج ہم آپ کو کچھ ایسے بھارتے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے نام سے تو ویدیسی ہے لیکن وہ پوری طرح سے دیسی ہے ان دیسی بھارتے کو آج تک آدھے سے زیادہ لوگ ویدیسی ہی سمجھتے آئے ہیں جیسے کی نمبر ایک ایلن سوری ایلن سوری پورے دیس میں لوگ پر یہ بھارتے ہیں اس کا ویجیابن بھی کچھ ایسا ہے نمبر دو دا ملانو دا ملانو ایک بھارتے برانڈ نہیں لگتا لیکن یہ پوری طرح سے بھارتے کمپنی ہے یہ برانڈ اٹالین کی طرح لگنے کی وجہ سے وہ بھارت و ویدیسوں میں اتے چمڑے کے سمان اور گھریلو چیزیں بناتے ہیں اس کمپنی میں بننے والی سبھی آئٹم بھارت میں ننمیت ہوتا ہے نمبر تین فلائن مشین فلائنگ مشین بھارت کا پہلا ہوم گراؤنڈ ڈینی برانڈ ہے جسے سال انیس سو اسی میں اروین لائف اسٹائل برانڈ لیمیٹیٹ کے دوارہ لانچ کیا گیا تھا نمبر چار دا اوپالا دا اوپالا ہائی اینڈ لیور ویر بناتا ہے یہ بھارت میں اگرین کروکری برانڈ میں سے ایک ہے اور اس کا نام ایک فرینس نیم کے طرح ہی لگتا ہے لیکن یہ پوری طرح سے بھارت کے برانڈ ہے اور اس کا ہیڈ آفیس بھی کلکتہ میں ہے نمبر پانچ لیک میں دراصل لیک میں بھارت کے کسیمیٹی برانڈ میں سے ایک ہے اور اس کا سوامیت ہندوستان یونی لیور کے پاس ہے یہ اصل میں ٹاٹا اوائل میس کی ہنڈیڈ پرسنٹ سائے کمپنی کے روپ میں شروع ہوئی تھی اور اسے اپنا نام فرانسیسی اوپیرہ لیک میں سے پیڑنا شروع ملا ہے نمبر چھے امریت سنگل مالٹ دراصل امریت انڈین سنگل مالٹ ویسکی دنیا میں سب سے اچھے سنگل مالٹ یا ویسکی میں سے ایک ہے اس برانڈ کو بروڈ بوتل میں بند کیا گیا ہے اور اس کی کارے پرنالی بینگلول میں ہے نمبر ساتھ ہائی ڈیزائن ہائی ڈیزائن پوری طرح سے بھارت کے برانڈ ہے اور جس کا ہیڈ آفیس تمیل نادو کے پانچے چیری میں استیتھ ہے اور یہ بیوین دیشوں میں بہترین کوالیٹی والے بیگ اور دوسرے لیڈر کے سمانوں کا اتپادن بھی کرتا ہے نمبر آٹھ لوی فلیف اس برانڈ کا نام فرانسیسی راجہ لوی فلیف کے نام سے پریڑنا ہو کر رکھا گیا ہے یہ ایک بھارتی برانڈ ہے جس سے سال انیس سو اناسی میں لانچ کیا گیا تھا اس کمپنی کا سوامیت مدرہ فیشن اور لائف اسٹائل کے تحت ہوا ہے نمبر نو پیٹر انگلینڈ دراصل پیٹر انگلینڈ پوری طرح سے میل برانڈ کے کپڑوں کو ڈیجائن کرتا ہے اسے انگریجی نام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں بھارتی ویدیسی اتپادوں کی مشرتہ پائے جاتی ہے اصل میں اس کا سوامیت مدرہ فیشن اور لائف اسٹائل کرتا ہے جو آریتے بلہ نوو لیمیٹیڈ کے ادھیکار میں آتا ہے نمبر دس مانٹو کاللو مانٹو کاللو کے استعاپنا انیس سو چوراسی میں ہوئی تھی جس کے انتگرد پورسو مہیلاوڈ کے لیے فیشنیول ٹریسز بنائی جاتی ہے بھارتیوں کے بیچ ویدیسی برانڈ کے آکرسن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے اٹیلینڈ نام دیا گیا ہے اس کمپنی کا ہیڈ آفیس پنجاب کے لدھیانہ میں ہے اور یہ سو پتیسد بھارتی برانڈ ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنوں کا اتتر دینی کی پوری کوشس کی ہے اگر آپ بھی ہم سے کوئی پسند پوچھنا چاہتا ہے تو کمینٹس باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں ہم اس کو اتتر دینی کی پوری کوشس کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمینٹس کریں جائے سیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جروع کریں نمشکہ دوستو